ہیلو فرینڈز تو سب سے پہلے شکریہ پاکستانی اپکمنگ موویز کے بارے میں میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس پر ٹین کے ویوز آ چکے ہیں اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو یہ ویڈیو میں نے خاص کر پاکستانی فینڈز کے لیے بنائی جو کہ پاکستانی موویز کے فینڈز ہیں اور فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرا چنہ سبسکرائب نہیں گے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھیں اور کومنٹ ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی دوستو تو اب بریک پت بات کریں گے اسمان بولے گا فلم کے بارے میں جو کہ خدا کیلئے ڈریکٹر شویب منصور اس کو ڈریکٹ کریں گے اس کے موشن پوسٹر کو دیکھ کر آڈینس اب اس کے ٹریلر کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیڈ رول میں احماد عرفانیو اور مایہ لی دکھائی دینے والے ہیں اور اس کی کہانی بالا کوٹ ائر سٹرائک پر مبنی ہے یہ مووی نومبر 2022 کو ریلیس ہونا تھی لیکن اب اس کو پاسپونڈ کر دیا گیا یہ فلم اب آپ کو 2023 میں دیکھنے کو ملے گی دوستو تو نمبر دو پر بات کریں گے فلم اب ایک بارے میں اس کو فلم کو ڈریکٹ کریں گے اسمان ممتاز اور اس کے لیڈ رول میں آپ کو کبرہ خان اور کوہر ممتاز دکھائی دیں گے یہ ایک رومینس لف سٹوری فلم ہے یہ فلم آپ کو 2023 میں دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر 3 پر اپ کمنگ پاکستانی مووی ونس اپ اون اٹائم ان کرچی جس کو ڈریکٹ کیا ہے ابو علیہ نے یہ ایک ایکشن کومیڈی فلم ہے جس کے سٹار کاسٹ میں محسن عباس نوشین شاہ مرہوم احمد بلال ماروخ مرزہ دکھائی دینے والے ہیں جس کا بجٹ پانچ کروڑ پانچ لاکھ روپے ہیں یہ فلم 2023 میں دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو دوستو نمبر 4 پر بات کرنے والے ہیں ہمائین سید کی آنی والی فنم مجھے مار دو یہ بارے میں ہمائین سید جوانی پر نہیں آنی ٹو کے بعد دکھائی دیں گے اس مووی میں اس کو ڈریکٹ کریں گے ارسلان خانوں اور امائین سید کے ساتھ دکھائی دیں گے آپ کو سروت گلانی یہ فلم سیریر کیلر کے بارے میں ہیں جو پولیس آفسیسر کو مارتا ہے اور امائین سید اسے بطوری پولیس آفسیسر رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ فلم کافی انٹرسٹنگ ہونی والی ہے یہ 2023 میں دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو اس کا بجٹ آٹھ کروڑ کے قریب ہوگا نمبر پانچ پر بات کریں گے پنجابی کومیڈی فلم شورٹ کٹ کے بارے میں اس کو ڈریکٹ کیا ہے ابو علیہ نے اس کے سٹار کاسٹ میں گوھر رشید سنہ فخر جگن کازیم اور نسیم وینگ کی شامل ہے دوستو یہ مووی آپ کو 23 دسمبر 2022 کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو نمبر چے پر بات کرنے والے ہیں فلم آن کے بارے میں جو کہ فواد خان کی مووی ہونے والی ہے جس کو ڈریکٹ کریں گے عصیب حسن اور رائٹر عمیرہ احمد ہے جو کہ ڈراما سیریر علیف کی رائٹر ہیں اس کے سٹار کاسٹ میں فواد خان کے علاوہ سنم سید آپ کو دکھائی دینی والی ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ سنم سید اور فواد خان ڈراما زندگی گلزارے کے بعد دوبارہ آپ کو دکھائی دیں گے اس مووی میں اور یہ مووی آپ کو 2023 میں دیکھنے کو ملیے گی دوستو نمبر سات پر بات کریں گے کپتان پاکستانی آنے والی مووی ہے اس کو ڈریکٹ کیا ہے فیصل آمان خان نے یہ فلم پاکستان کے مشہور کی لڑی سیاستدان ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان پر مبنی ہے اس کی لیڈ رول میں سید امتیاز سونیا جہان مہیدن عبرو نوید اکبر اور عثمان عالم دیکھائی دیں گے یہ فلم دوستو آپ کو 2023 میں دیکھنے کو ملی گی نمبر آٹھ پر بات کرنے والے ہیں فلم دیبل کے بارے میں جس کی مین لیڈ رول میں شامونہ بازی یوسف بشیر سویب خالد دیکھائی دیں گے یہ ایک ایکشن ڈراما فلم ہے اس کا بجر دو کروڑ ہے اور یہ فلم 2023 تک آ سکتی ہے دوستو آپ بات کریں گے نمبر نو مووی راولپنڈی ایکسپریس کے بارے میں جو کہ دنیا کے سب سے تیز ترین کے انباز شویب اختر پر بائیوپک فلم بنائی جائے گی راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے جس میں شویب اختر کا رول عمر جسوال ادا کریں گے اس فلم کے پوسٹر کے علاوہ باقی کوئی نیوز نہیں ہے ریلیس ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو اب بات کریں گی دی موسٹ اویٹڈ مووی اور پاکستان شان شاہد کی وار کی سیکویل کے بارے میں جس کا پہلا پر 2013 میں آپ کو دیکھنے کو ملا تھا اور یہ بوکس آفیس پر 35 کروڑ کا کولیکشن کرنے میں کامیاب رہی تھی اور ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی دوستو یہ ایک بڑی ایکشن تریزر فلم ہونی والی ہے اس کی لیڈ رول میں شان علیز ناصر آغا حارز بلال اشرف دیکھائی دیں گے اس کو ڈائریک کریں گے حسن رانہ یہ فلم آپ کو 2013 میں دیکھنے کو ملے گی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ ہیں پاکستانی موویز کی ڈائے ہارڈ فین تو اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں ٹیک کیئر